بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے پوڑے کی ریسپی اچھا تو یہ پوڑے کیا ہوتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا پوڑے کیا ہوتے ہیں تو ایک دن میری ممہ مجھے بتانے لگی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو جب بھارش آتی تھی تو ہماری امی جان ہمیں پوڑے بنا کر دیتی تھی تو میں پوچھنے لگی کہ یہ پوڑے کیا ہوتے ہیں تو پھر ممہ نے مجھے بتایا تو میں نے پھر ان سے زد کرنا شروع کر دی کہ اب جب بھی بارش آئے گی تو آپ بھی ہمیں پوڑے بنا کر دیں گی تو لے جی پوڑوں کا ٹائم آ چکا ہے کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے بارش والا موسم ہو چکا ہے تو آج ہم بنائیں گے پوڑے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو جی اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے یہ گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں گڑ چاہیے گڑ کو ہم نے کوٹ کے رکھ لینا ہے اس کو ہم نے پانی میں شامل کر لینا ہے پانی میں اس کا ایک جوس سا بن جائے گا اس کے بعد ہم نے آٹا جو ہے چھان کے لگ رکھ لیا تھا آٹے کو اس پانی میں ہم نے شامل کر دیا اب اس کو ہم نے اچھا سا جو ہے اس کا پیسٹ بنا لینا اور پیسٹ جو ہے وہ زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے ہم اگر ہمیں لگے کہ زیادہ تھک ہے تو ہم اور پانی اس میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے اور اس کو ہم نے بڑا تین سا جو ہے وہ ایک اس کا پیس تیار کر لینا ہے جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک فائن سا پیس ہمارے پاس بن چکا ہے اب ہمارا جو ہے دوسری سائٹ پہ توا بھی گرم ہو چکا ہے توے کے اوپر ہم نے جو ہے آئل یا کھی ڈال لینا ہے پورے توے کے اوپر اچھے سے اس کو پھیلا لیں گے پھیلانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو چائے بنانے والے کپ کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اس کو جو پرانے وقتوں میں تھے اس کو پیپل کے پتہ جو چوڑے والے پتے ہوتے تھے اس کے ساتھ اس کو پھیلایا جاتا تھا لیکن اب ہمارے پاس وہ پتہ ویلیبل نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے کسی بھی پیج یا کوئی گتہ نوٹ بکس وغیرہ کا لے کے اس کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلا لیا اور اس کو جو ہے ہم نے پلٹ لیا اور بہت مزیدار ہمارے پاس اس کی ریسپی بن چکی ہے تو لینجی گھر میں ہی موجود انگریڈینٹس کے ساتھ ہمارے پورے تیار ہو چکے ہیں تھانکس فور وچنگ دے ویڈیو پلیس سبسکرائب می چینل اور لائک دے ویڈیو